کہتے ہیں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا اور جو شخص انسانیت کے لیے کام کرتا ہے اس کے لیے کوئی دور مشکل نہیں ہوتا کوئی بھی زمانہ مشکل نہیں ہوتا بہت ہی خوبصورت واقعہ ایک مورننگ شو میں ایک دفعہ بلکی سیدھی سے پوچھا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جو بہت ہی دلچسپ ہو اور جو عبدالسطار عیدی کے ساتھ ہو تو وہ آگے سے بلکی سیدھی بتاتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم سکھر جا رہے تھے پرائیویٹ کار کے اندر عبدالسطار عیدی کے ساتھ راستے میں اندرونے سندھ میں وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایک ڈاکو ملے ایک جگہ پہ انہوں نے ہماری گاڑی کو روکا اور وہ کچھے کی طرف اس گاڑی کو لے گئے اور جب وہاں پہ لے گئے تو ادھر بہت ساری گاڑیاں کھڑی تھی اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے تو جب انہوں نے عبدالسطار عیدی اور ڈرائیور کو باہر نکالا اور ان کی عجیب خالی کرا لی تو ان میں سے ایک شخص ایسا تھا جس کی نظر عبدالسطار عیدی پر بڑی اور وہ بڑے غور سے دیکھنے لگا فوراں اپنے ساتھی کو لے کے آتا ہے ٹارچ مارتا ہے اور ان کو کنفرم جب ہوتا ہے کہ یہ عبدالسطار عیدی ہیں تو جو ڈاکو کا سردار ہے وہ آ کے جب پوچھتا ہے کہ کیا آپ عبدالسطار عیدی ہیں تو جب ہاں میں جواب آتا ہے تو وہ ڈاکو بہت ہی پریشان ہو جاتا ہے اور وہ عبدالسطار عیدی سے مافی مانگتا ہے اور ان کا ہاتھ چومتا ہے اور فوراں حکم دیتا ہے کہ جتنی بھی گاڑیاں یہاں پہ موجود ہیں جتنی لوٹ مار کی گئی ہے مال ان سے کٹھا کیا گیا یہ ان کو واپس کیا جائے اور پھر بلکی سیدھی آگے کہتی ہیں کہ جب وہ ڈاکووں نے عبدالسطار عیدی کو جانے کا کہا تو جاتے ہوئے بیس لاکھ روپے بطور چندہ بھی آپ نے حوالے کیا عبدالسطار عیدی کے اور عبدالسطار عیدی کے منع کرنے پر آگے سے وہ ڈاکو کہنے لگا کہ سر ہمارے جیسے گناہگار اور جو کرمنل لوگ ہوتے ہیں وہ جب کسی پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو وہ آپ ہی ہوتے ہیں عیدی ہی ہوتا ہے جو ہمیں ہماری لاش کو لے کر بھی جاتے ہیں اور دفناتے بھی ہیں ایک زمانہ تھا کہ ڈاکو بھی کیا عالی زرف ہوا کرتے تھے ایسا بھی آیا کہ یہی عیدی صاحب کے جو بیٹے تھے فیصل عیدی ایک کروڑ روپے کی ڈکیتی ہوتی ہے اور ان سے چھین لیے جاتے ہیں اور اس پہ بدبختی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈاکو فیصل عیدی کو پہچانتے بھی نہیں ہیں کیونکہ شاید عبدالسطار عیدی جس انسانیت کے لیے کام کر رہے تھے اور وہ اسی کو اپنا مذہب سمجھتے تھے اسی کو سب سے بڑی عبادت بھی سمجھتے تھے اور وہ یہ کام عبادت سمجھ کر کر رہے تھے اسی لیے انسانیت کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے تو زمانہ چاہے جو مرضی ہو وقت دور چاہے جو مرضی ہو اس کی راہ میں کبھی بھی رکاوٹ نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ